موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات وقت ہوتا ہے آپ کے حس پہ حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم اور آج شاملے گفتگو ہوں گے معروف فلم ڈائریکٹر ہیرا سپر ایڈ صاحب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناہیت صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے آج مجھے فلم انڈسٹری کی آواز بننے کا موقع دیا ہے سپر ایڈ صاحب جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ہر وقت جناہیت صاحب اگر آپ اپنے سٹوڈیو کا تھوڑا سا اے سی حلقہ کروا دیں تو بڑی مہربانی سردی لگ رہی ہے بات نہیں ہو رہی ہے اصل میں ہمیں ایسے جدید سٹوڈیو میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے ہم جن سٹوڈیو میں کام کرتے رہے ہیں وہاں پہ تو اے سی بڑے دور کی بات ہے بجلی اللہ پکھا بھی نہیں ہوتا ہوتا کیا تھا مکھیاں ہنیرا کسے لے پونڈ بھی آوردہ سا اور اگر ہیروین نے پہنا ہوا ہے گانے والا سوٹ تو شوٹنگ دو ہفتے کے لئے پیک اپ کیوں پیک اپ کیوں ہو جی ڈانگ مارے نل ہیروین دا موس ہو جی جاندہ سی تے خرچہ پین نل پروڈیوسر دا موس ہو جاندہ س دو موس ہو جی اوڑتے پھر شوٹنگ کی تھوڑی جی اچھا ہیرا صاحب جاننا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں اور اپنی فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ کریٹیزائز کرتے ہیں لیکن آپ کے مسائل جاننے کی کوشش کبھی کسی نے نہیں کی اللہ آپ کی خیر کرے میں پروگرام کے احتتام پر آپ کا ماتھا چوم لوں اب ماتھا نہ چومیں نہیں نہیں میں ماتھا چومن دی ماتھا چھوڑے نہیں ماتھا میں چومنا جی آپ نے ماتھا چومنے تو وہ غوری صاحب کا چومنے گلگی ہوں نہیں 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 اب آپ ماتھا ہی چومنے نہیں نہیں ماتھا چومنے او جنابہ سی گلگر نہ آئے ہیں یہ ماتھے چومنے آپ بات کریں انشاءاللہ آپ سے یہ پوچھ رہا تھا آپ اپنے موقع بیان کریں اپنے مسائل بتائیں دیکھئے جنایت صاحب مسائل تو بے با ہے یہ آپ آج کیا کر رہیں گے یوں یوں پہلے تو آپ اس طرح نہیں کرتے تھے پہلے ایسی بھی ایڈا تیز نے ایسی اگلا ایسی ہوں نے کہہ دیا کم ہو گیا ہے لیو نہ پھر الٹا کم آتا جی تیز ہو گیا جی آپ ایسی باند ہی کرواتے ایسی باند کر دیں ایرا صاحب فلما دے اپنے باند کر رہا بیٹھے ہو ایسی بھی باند کران لگے ہو کاکا بہت تیز ایسی ہے تینا تے محسوس نی ہوندہ ادھا ایسی تری اپنی گر میں ایش کھا جاندی دو ٹان دہ ایسی ہوگے تو کمرے چمانے یوں ٹان دہ رہے جاندے اس لیے جنایت صاحب ایسی بھی باند کر رہا ہو ایسی باند کر رہا ہو ایرا جی ایسی باند کر رہی جاندے ہو اجی تو نران قدان چوڑنگ کرن جاندے ہو او دو گی کر دے ہو پھر او تھی میں اپنے ایسسٹنن پہ ہی دھائی اچھا آپ کا ایسسٹن بھی خاصا اکل مند ہے ایسا اکل مند جناب ہے ایک منٹ کا اس کے پاس ویل نہیں ہے بہت فلم ہے نہیں فلمہ نہیں ہو دیکھو او دھا اپنا چاہ دہ کھوک ہے جی اور یقین منوں ایسی چاہ بناتا ہے دوسرے کھوکوں پہ اتنی مک ہی نہیں ہوتی جتنی اس کے گھوکے پر گاکی ہوتی ہے یہ چائے کا فلم سے کیا تعلق بیٹا جی ایک ہی بات ہے جس طرح متھا پتی پانی تدد ان چار چیزوں کو بیلنس کرنے سے اچھی چائے بڑھتی ہے اسی طرح سٹوری ریکشن ایکڈنگ اور مسیح کی ان چار چیزوں کو بیلنس کرنے سے اچھی فلم بڑھتی ہے ہیرا صاحب نے لاکھ روپے کی بات کیے لو جنائے صاحب یہ لاکھ تھا لفظ میں بڑی دیر بعد سنیا جی دس سال پہلے میں جو دو آخری فلم مڑائی سی تے سینما حال جو کسے نے کیا سی اور لاکھ نہیں لانتی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے لاکھ آج سن یہ انڈیا کار ہمارا مقابلہ جو ہے نا جی وہ آپ بجٹ مدے نظر رکھتے ہوئے اس کی ایک وجہ ہے نا ہیرا صاحب کہ وہاں کی فلم انڈیسٹری کو ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی رو ہے وہ ہیویلی فنڈ کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال اپنی فلم انڈیسٹری کو راج ہے وہ پچاس ارب روپےہ دیتی ہے پاکستان مخالف فلمیں بنانے کے لیے آپ دیکھیں نا پچاس ارب روپےہ ہم اتنی بڑی فکر سال بعد جب اس آگڈار تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر میں صرف سنتے ہیں پورا سال ہمیں اتنی بڑی رقم کی کبھی سے آواز نہیں آتے اور بات یہ ہے جنیس صاحب ان کی پھر لوکیشنیں دیکھیں فلم میں ان کی سینماتو گرافی دیکھیں فلم میں ایسا ایسا سین سکرین پہ نظر آرہا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے پونی فلم منانی ہوتی ہے یورپ امریکہ کینڈا سویٹر لینڈ وہ دیکھیں کہاں کہاں جا کے اپنی فلم کی شوٹنگیں کرا رہے ہیں یورپین کنٹری میں اور ہم فلم ساد پسانے کے لیے اسے سب سے وڈی آفر یہ کرا تھی ہیں کہ پا جی وانڈو تا ہے کہ چودری میرا یہا رہے ہوتی یہاں اپنی آٹھ مٹ جانے دس کلے پیڑی یہ جدہ چکڑک بھی لگی ہیرا صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہندوستانی جو فلم ساد ہے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے اپنی حکومت کی طرح کیونکہ وہ بڑی سستی لوکیشن سلاش کر لیا کرتے تھے مقبوضہ جمہو کشمیر میں وہ خطرے میں پڑ گئی ہے ہیدرو ہیرو لگ رہے ہو ہیرا صاحب یہ جو ازادی کی تحریک نے کشمیر میں دوبارہ زور پکڑا ہے نا اس سے ہندوستان کی حکومت اگر پریشان ہے تو دوسری طرف ہندوستان کی فلم ساز ہے وہ اس سے دگنے پریشان ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے جو ان کی سستی ترین لوکیشنز ہے وہ جا رہی ہے اور وہ ہے بھی بڑی کمال لوکیشن ہے وہ جب ہی پنجی پرسنٹ فلم ادھر بناتے ہیں نا جی وہ بناتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اس کی وجہ پتا کیا ہے میں نے پتا ہوں میں دا سال دہ میلا بیٹھا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تیس برسوں سے سری نگر کے سینماوں میں کوئی ہندی فلم نہیں چل رہی بلکہ سینما ہی باندھ کر دیئے وہاں پہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے سینما ہی باندھ کر دیئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ سلمان خان نے وہاں کا مشہور جو سری نگر کا ریگل سینما ہے وہاں پہ جو اپنی فلم بنجرنگی بھائی جان کا نام سنا ہوگا آجی بنجرنگی بھائی جان کھالی پیٹ کا علاج چکن ککڑو کھالی پیٹ کا علاج چکن جب وہاں پہ کھالی یاد ہونے ہو مجھے یہ گانا پسند نہیں ہے اگر چکن دی جگہ علو میں تھی انہوں نے پسند نہیں ہے اس ریگل سینما میں جب بجرنگی بھائی جان بن رہی تھی سر سینما میں فلم چلتی ہے بنتی نہیں بہت بتا رہا ہوں نا کہ فلمیں وہاں پر چلنا تو بند ہو گئی نہیں ہے سینماوں میں یہ جب بجرنگی بھائی جان اس سینما میں بن رہی تھی اس وقت اس کے بعد سلمان خان نے کشمیریوں سے یہ اپیل کی دی ہے خدا کے لیے یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ہماری فلمیں چل لینے دیں اس وقت کشمیریوں نے کہا تھا کہ آج تو تم نے یہ بات کر لی اگر آئندہ کی تو تمہارا بوریا بستر گول کر دیں گے یہاں سے اور یہاں پر فلمیں بننا بھی بند کر دیں گے اور اب وہ وہاں کے جو حریت پسند رینما ہے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر فلم بندی بھی بند کر دی جائے فلموں کی ایکس بندی بھی ختم کر دی جائے یہ اصل میں مسائل جو ہیں نا جی اس طرح کے یہ تو ایک ڈسکشن ہے ہی جو چل رہی ہے ادھر مقبوضہ کشمیر میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ اپنے فلموں کے ذریعے جیسے آبا ابھی آپ نے کہا ہے کہ راہ اربور پہ الگاتی ہے تو وہ لوگ اپنے فلموں کے ذریعے اس طرح کا استعال پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایسا زہر اگل رہے ہیں ایمان سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ساڑک اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سینما اگر کسی طریقے سے چل جائے اور ہم بھی اس طرح کی فلمیں بنانی شروع کریں اور اپنی عوام کو بھی اس کے مقروح عزائم جو ہیں وہ دکھائیں تو شاید میرا خیال ہے عوام کی سوچ ہی بدل جائے ایراز آپ ایک اچھی فلم کام دکھا سکتی ہے ایک اچھی فلم آپ کی بنائی ہوئی آپ نے کبھی دوجہ نہیں کی یہ جو آج آپ رائزنگ ہے جو نوجوانوں میں آزادی کا شعور ہے یہ بھی اسی سینما گھر میں اسی ریگل سینما میں جب پہلی بار وہ مشہور فلم جو ہے لائن آف ڈیزرٹ عمر مختار وہ جب چلی تھی تو اس فلم کے چلنے کے فوراں بعد جتنے لوگ سینما گھر کے اندر بیٹھے تھے باہر نکل کے انہوں نے ہندوستان کے خلاف اتجاد شروع کر دیا تھا اور انہی نوجوانوں میں یاسین ملک صاحب بھی شامل تھے اور یاسین ملک صاحب کہتے ہیں کہ میرے اندر آزادی کا شعور جو پیدا کی ہے وہ اسی ایک فلم نے پیدا کی ہے جنت صاحب یہ تو ان کے سیاسی اور سفارتی مسائل ہیں نا ہمارے ہاں فنانشلی مسائل ہی نہیں آل ہوتے اور جناب فنانشلی مارے پاس اتنا نہیں کہ فلم بانی نہیں سکتی ابھی میں نے ایک فلم شروع کی ہوئی ہے یقین کریں کئی سال ہو گئے ہیں شوٹنگ نہیں شروع ہو سکی موسیقی نہیں اس کی تیہ ہو رہی ہم سے گانا ایک بنا کے سنایا اپنے فلم شاہز کو فلم شاہز گرمی کھا گیا وہ کونچا گانا ہے جنت صاحب سپر اٹ گانا ہیرا سپر اٹ ڈریکٹر گانا سپر اٹ یقین مانے اگر فلم شاہز مان جاتا نا تو کمال گانا تھا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں آپ ایران ہو جائیں گے میرا اپنا موسیقار بھی ساتھ آئے ہوئے اچھا اچھا ایسا موسیقار ہے میں پوائن سال اس کی وریا سے فلم شروع کر پایا کیوں ایک کتل ہو گیا ساری کتل ہو گیا نا ہاں جی ویر بڑی مشکلہ بری ہویا اچھا مطلب آپ نے میرا مطلب ہے یہ تو کتل ہو گیا اچھا اچھا فیاس جات صاحب اہی در آؤ کی کتھے پہ گئے اچھا دو گو رہا ہو جات جی اہی در لیا پتر سیٹ ارہاں لیا کے آ جات صاحب آستے دو گی تیری پتر پتر تے سیٹ رکھی دی بڑا درہ چوٹی میں چیر گا اچھا 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 وازم کعون شب سو نیا مینو چرب �� اچھا 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 چرگا کھوا دے کر لوا دے ریڑی دے اتھو گول گھپے کھوا دے اتھو گھٹے دا ایک پیالا پے آ دے پنیا روپیے آندا چورن دوا دے تو تے دے اتھو نو اگوی لوا دے لہ جی گانا مکیہ انہیں خرچے دا ٹوٹل کی تا ایک سو پنجار بھئیے بڑھ دے سن انہیں منہ کیا ہیرے تو پاکیا آئے تو پاکیا آئے ساوتے سارے کچھی پا دے پاکیا آئے تو میں آپ کر رہا ہوں بس ہیروں انہیں مل رہی ایک چوٹی سی بریک لے لے ہیرون کا پھر آپ سے باد میں پوچھتے لہ جی پہلا بندہ جی نے کیا کہ ہیروں انہیں باد میں پوچھتے مرلہ جیڑا بندہ بھی ٹکر دے سب تو پہلا سوال یہ کر دے ہیروں ان کےڑی ہوں ہیروں ان کےڑی ہوں اچھا جی وہ ہیروں ان کا کیا مسئلہ بنا تھا بتائیں ہیروں ان کا بڑا ڈاڈا مسئلہ بنا ہوا ہے جنار صاحب اس کی وجہ سے فیلمنی شروع ہو رہی مصل میں بات یہ ہے کہ میں ریالیٹی پہ کمپرمائز نہیں کرتا میں جب بھی کام کرتا ہوں کیمرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو ریالیٹی میرے دماغ سے نہیں نکلتا میرا جو استاد تھا نا جی اس نے مجھے یہ ہی سکھایا کہ ہیرے پوتر ریالیٹی تو یہ رانی چاہیے ہر جگہ استاد میرا جو ہے اس کی آپ کو ہی فیلم اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا ڈریکٹر ہوئے میرا استاد آتش فشان خان استاد میرا ریالیٹی پہ کمپرمائز نہیں تھا کرتا عمر قید ہو گئی استاد میرے کو اسی وجہ سے کیوں کیوں ایک فیلم میں اس نے ہیرو کو گولی مرمانی تھی ہیرو کی ایکسپریشن نہیں تھے بن رہے جب شاٹ ہونے لگے کیمرہ ایکشن ہو گیا ہے تو استاد میرے نے فائٹر کو کان میں کہہ دیا سہی گولی مار دیں گے بیسے پھر فائٹر نو خانسی ہو گئی استاد میرے نو عمر کہہ دو گئی اس لئے ریالیٹی پہ میں جناب کمپرمائز نہیں کرتا تو ہیرو ان پہ کیا نہیں کمپرمائز کیا لیکن جو ایک تو گانہ آپ کو میں نے سنایا ہے وہ تو چلو میں نے سستہ سستہ کر کے بنا لیا وہ تو خیر ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب جو دوسرا گانہ ہے اس میں میں نے جو لکھے ہیں بول اس کے مطابق مجھے ہیرو ان نہیں مل رہی بول اس کے کچھ یوں ہے جی چٹیاں نے کونی اوے بیبی میری چٹیاں نے کونی اوے چٹیاں نے کونی اوے بیبی میری چٹیاں نے کونی اوے من جاوے من جاوے مہینو چاوہ لیا دے من جاوے مہینو چاوہ لیا دے گیٹے اڈیاں زرا چٹے کرا دے یہ تھے مہلا جمییاں میں چٹیاں نے کونی اوے ہمی بیبی میری چٹیاں نے کونی اوے کس میں کیا ریلٹی ہے کیا ہے رون سارا ملک چھان مارے چٹیاں کونی اوے کوڑی نہیں ملے جنایت صاحب چٹی تو چٹی کوڑی نہیں ملے انجے تو کہا نا پتر باوان اچھیان کھوری ہوتا ہے کالی ہوتا ہے کالی ہوتا ہوتا ہے یا آپ کوئی لڑکی لے لیں کونی آپ غوری صاحب کی لے لیں یعنی اصطاد میرے نومر کیا تو اسی تسری مینو ڈریکٹ پانسی لوانا چاہتی پانسی تا نوانے لگنی ڈھانڈ بڑی لاغ دیتا تا ہاتھ نہیں کھولے ہاتھ کھولے ارز سن میری میں نو مار گئی چپ تیری بہیریاں کم میں نو دے دے تی نو کام چاہید ہے پوتر جی اے بار ہزار ایٹ پہی یہ چھاتے چاڑ دے خور کم چاہید ہے اوہ ہی ہزار پیر تھلے لادے تو آنو میں کام چاہید ہے جی نہیں نہیں چاہید ہے نہیں دس سو بار دو ریڈیاں ریت بھی پیج یہ فلم بڑا آنڈے کا اپنا مکان بڑا آنڈے ہیرہ صاحب آپس کی بات ہے یہ مجھے غوری صاحب کہہ رہتے ہیں کہ میں فلموں میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے لیے بات کریں کہ مجھے ہیرو لے لے ہاں جی اوہ نہ دے چلو کیا تو آنو میں نہیں شرمائی کیا کمی ہے مہرے ہیرو میں کمی نو تے دفا کرو باتا کس گلد ہے آئی تیرے صدقے جام پتر تو فلم چے کام کیتا تو سکرین تو مکھیا ہی نیوٹھنی ہاں چاو وازا ہونی ہے مرو فلم چے گوڑ پا بیٹھے ہو اسکرہ صاحب مان جائیں کیا پرابلم ہے مان جائیں بھائی جی میں تے مان جائیں گا ہیروین تا پیونی ماننا ایڈا بھی کی شاک ہویا ایکٹنگ دا کڑی نجھے انہی جمڑ جاوے بخا کرو جی میں ہولی ووڈی ٹھیک ہاں تیرا بیڑا تار جائے اوٹرے ہولی ووڈ دی گال ساڑے نے تے کار دی تیو نا اے ہولی ووڈ جا کے ہولی جائیں بھی نا کریں اونا نے ہولی ہولی تھا مار دی نا یہ ہوتا ہے سیچویشن کا نانا اس پہ ہیرا کمپرومایز نہیں کر ہیرا حضاب آپ میرے ہیرو کا مزاق اڑا رہے ہیں اے تو اڈا ہیرو ہے اے نا تا مزاق اڑا ہو جی بارے بار یار آپ چھوڑے آپ ان کو فلم میں لیں میں پیسہ لگا تو میں آپ کو دس لاک روپے دیتا ہوں اے فلم تے چو لانڈے ہو دس لاکھے تے لانڈے تھے لانڈے تھے لانڈے تھے لانڈے تھے لاج کیوں نہیں کرانڈے اے بو جی دس لاک روپے دے رہے ہیں نا ایک لاکھ چے دو فلم ہو لوں دے جی تیرے صد کے جامہ پڑا مو تے ویغ ایک لاکھ چھتے ترین دو ایک سرے فلم آنڈی بان رہی ہیں نا زیر کیا دے لینے ایک چھوٹا سا بک پہ مارے ساتھ رہیے گے تیرے پیار دا مکیتہ اکرار رہے وے اکھیاں گواہ نی رانجنا وے اکھیاں گواہ نی رانجنا نی سود دیلا والے ہوں دے چوپ چاپ نی گواہ مدینہ لوڑ ہیریے گواہ مدینہ لوڑ ہیریے ریڈ فلاور تیرے جھوڑے اتے لامانگا یوارز نیم اپنے نیم نہ لکھا مانگا نی جج لار دک چہریدہ میں اپنی گواہ مدینہ لوڑ ہیریے گواہ مدینہ لوڑ ہیریے اچھا ہے مگر ابھی میند کرو بورکنی کی میند تم جم جاہے کریے پتر پھر جیم مالی کتھے جانگی جم میں جاؤ ریاست کرو ریاست آپ کا گانہ سنے میں نے کتنی کتنی امار ہے تم دنوں کی 50 50 50 پچاس پچاس آتے جو جا توہ ڈا گانے پنجاس سال ہور بھی لنگے تو میں ہی کہنے اچھا ہے مگر میند کرو نہ تڑا ہیرہ ہے ساڈے باس پتھری ہو گئے پترے ہیرہ بھی پتھری ہوتے ہیں ان کو آٹے دانی بنی آنے آٹے دی پتر صرف چیڑی باند دی یہ جناب ایسے ہیرہ تڑا نہ آئے یا تخلص ہے یہ بیٹھا تخلص ہے میرا مجھے پہلی دفعہ میرے استاد نے میرا کام دیکھ کے کہا تھا کہ غلام رسول تو میرا ہیرہ ہے تو آپ کا اصل نام غلام رسول ہے جی ہاں ملک غلام رسول میں مصول چنگی چکل رکھ سا جی شباہ شریف نے چنگیاں باند کر دیا میں بروزگار ہو گیا میرا ایک دوست مجھے ساتھ سٹوڈیو لے گیا ادھر جا کے میں شگرد ہو گیا آتش فشان خان صاحب کا استاد نے مجھے کلیپ دینا سکھائی ہے پہلی دفعہ میں نے آکے کیمرے کے سامنے کلیپ دی ہے تو استاد کے مو سے نکلا ہے اے غلام رسول تو میرا ہیرہ سوپریٹ تو اسے پکے ہو گے پتر استاد نے جو کہہ دیا ہیرہ سوپریٹ میں ہیرہ سوپریٹ پہ پکا استاد کہتا بکرا سوپریٹ میں بکرا سوپریٹ بانیا استاد جی آپ کو بکرا سوپریٹ کہہ دیتے بڑی ایت سار پہ آپ کی اچھی بلی ویلیو بن جانی تھی اور یہ آپ کا آخری انٹرویو ہوتا بیٹا آپ بھی اللہ کے فضل سے ویلیو ہے ویلیو ہے تو ادھر بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو یہ تو آپ نے بہرحال آج انکرشاف کی ہے کہ شہباز شریف نے چنگیاں بند کرائیں آپ انڈسٹری پہنچ گئے آپ نے انڈسٹری بند کروا دی اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب نے فلم انڈسٹری بند کرائی یعنی میرے جانے سے انڈسٹری بند ہو گئی آپ اس کو فلم میں ڈال کے جو انڈسٹری میں ہنیر ڈالنا چاہتی ہے وہ نہیں آپ محسوس کر رہے سر آپ اسے چھوڑیں کیا میں فلم میں ہیرو آ سکتا ہوں ہو یا تو ٹائل آئی یہ کھاکا جی سر اچھا دور لگ دا مچھی لٹکا ہے یہ گل فلم میں تو آ سکتا ہے بلکو ٹھیک ہے تینکیو سر جنائے صاحب میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا ہوں کشمیر کی بادیوں کے شکر ہے آپ کو بھی کشمیر کا خیال ہے میں نے ہیروین کا گانا کرنے پہاڑ پہ آگے ہیروین رکس کر رہی ہے پیچھے پہاڑ پہ مجھے پھرتا ہوا ایک ٹیڈی بکرا چاہیے اچھا اب انڈا کاسٹ ہو گیا جی ہمارے ہیرو کا بکرا لے رہے جنائے صاحب یہ کممولی رول نہیں ہے حضور جب ہیروین کے گانے کے بول ختم ہونے ہیں آگے انٹرول پیس شروع ہونا ہے تو پچھے اس بکرے نے پرفام کرنا ہے ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ملے کے لڑکے فارم فل کر کے بچے تڑھاتار کارجوں کی طرف جا رہے ہیں آن جی ان لڑکوں کے کم کماتے ہوئے چہرے دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرے بھی یہی ہے اس تھی میں کیوں دانشوری میں پاڑ گیا بس کار کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے دانشور بننا پاڑ گیا دانش کی وجہ سے میں اپنی یہ سٹوڈنٹ لائف بہت مس کرتا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جب یہ جوانی میں دانشوری کیا کرتا تھا نا دیکھنے والا ہوتا تھا تم نے تو دیکھا ہوا ہے کالا اس نے چشمہ لگایا ہونا ہاتھ میں اس نے ویلڈنگ روڈ پکڑے ہونا دوسرے میں کلم پکڑے ہونا ایسی دانشوری کرتا تھا ایسے چنگارگیاں نکلتا تھا یار تم نے مجھے دانشور سے ویلڈر بنا دی ہاتھ دوگیاں تمہارے والی کون سی دانشوری گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کرتے تھے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹوڈنٹ لائف ہے نا اس کو انسان بڑا میس کرتا ہے اور یہ بچوں کو بھی چاہیے کہ اس جو عمر ہے ان کی یہ اپنا علم حاصل کرنے والی اسے یادہ سے یادہ مینت کے ساتھ گئی آ رہے ہیں اور والدین کی بھی بڑی یمیداری ہوتی ہے والدین کئی بچارے میری طرح کے مسکین ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے یہ میں ابھی جب صبح نکلا ہو کہ میں لے کا بچہ بچہ رہا ہے مدبات چھوٹا سا گلگلو سا فارم میں نے اس کا دیکھا تو اوپر ساتھ ڈو میس ہے جو لگا ہوا تھا اس پر چائنیز لکھا ہوا تھا میں نے کہا بیٹا تم اپنے نئی بات صاحب کے بیٹے ہو تو میں نے اوپر چائنیز لکھایا ہوا ہے کہتا جی اصل میں میں بیٹ بھائیوں میں چوتھے نمبر پہ ہوں تو والد صاحب میرے کہتے تھے کہ پتر میں نے کہیں پڑا تھا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہار چاؤتھا بچہ چائنیز ہوتا ہے تو میں نے مجھے پھر چائنیز کا ڈو میس ہےل منا میں نے کھڑکایا پھر بوا میں گیا تو نہیں مجھے نہیں کوئی بھی ہنسی آئی مجھے بچہ چاڑ گیا میں بار پڑھایا نہیں بات صاحب کو جناب یہ جو آپ نے سنا ہے نا ہار چاؤتھا بچہ چائنیز ہوتا ہے یہ دنیا کی ٹونٹی فائی پرسنٹ آبادی ہے چائنہ کی بہت یاد آبادی ہے یہ اس لیے کلکولیٹ کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں اگر چار بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں ایک چائنیز ضرور ہوتا ہے آپ نے اپنے چاؤتھے بچے کو چائنیز بنا دیا آگے سے ویچاری چھرمندہ سی ہو گئے میں نے کہا تھوڑا سا آپ بھی خدا کے واقتے علم حاصل کرے ایڈیوکیٹ ہوں چلی خبر سنیں وزیراعلا سندھ کا بارش کے دوران عوامی انداز میں مختلف علاقوں کا دورہ ہوتل پر چائے فراتھے کا ناشتہ بل دیتے وقت پتا چلا کہ پرس گھر ہی بھولائی ہیں پرسنل سیکیورٹی سے کرس لے کر بل کی ادائیگی کی وارے وارے یہ تو واقعی عوامی انداز ہے اور اصلاح خبر یہ ہے کہ آٹھ سو روپے کا بل تھا پانچ ازار روپے دیئے یار تم اس کو چھوڑو انہوں نے انداز کیسا واقعی عوامی اپنایا ہے شہباز شریف صاحب سے متاثر ہو گئے ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ خبریں کاموں سے نہیں ڈراموں سے بنتی ہیں ہائے 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 ڈراما نہیں انہیں کیا انہیں عوامی انداز کیا ہے دیکھو نا یہ رائم بل دیتے وقت پتا چلا اوہو پرس تو کارپول یہ واقعی جو جو سٹوڈنٹ لائف گیار چکے ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ جب اینڈ بل دیتے وقت پرس کارپول آتا تھا نا دوست تو امان سے اتنا سپلی آنے کا دو گھنی دھوتا جتنا اس پرس کا دو گھوتا تھا یہ جو عوامی اندائی والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اینڈ بل دیتے وقت کہتے ہیں اللہ جناب بل اب میرا خیال ہے یار پرس کارپول آئے گوری یار دو بل بہت اچھے میں پہلے کہتے تھا یار بوٹی ہیں تو تم ایسے چوسرے ہوتے ہو جیسے بل کے ساتھ تم نے پائنسو روپیا ٹیپو بھی دینی ہے یہ مختلف اندائی ہیں عوامی اندائی ان کو کہتے ہیں کئی بندے اینڈ جب آخری دوست آخری نوالہ موں میں ڈالتا ہے تو بیٹھ روم میں چلے جاتی اور بات روم میں اتنی دیر یرور لگاتی ہیں جتنی دیر میں کوئی نہ کوئی بیل دے دے تو میں اور یہ کھوٹل میں چائے پینے گئے میں نے یہی عرکت کی ہے میں چلا گیا ہوں بات روم واپس میں کوئی پندرہ بیس منٹ بعد آئے گئے دیکھا تو بیرا کر رہا تھا میں نے کہا عزیز ہی کہاں خیتر کی وہ دوسرے بات روم گیا وہ تو بیرا نے اسے بتایا نا میں کار چلا گیا میں نے بیرا اسے کہا میں نے کہا تو میں پیلٹ کوٹ سے تائی سے نہیں پتا چلتا کہ بیل والا پائی اندر ہے ایک قوامی اندھا یہ بھی ہوتا ہے جب بیل دینے کی واری آئے تو این اس حرط آپ اپنی جیم میں سے فون نکال کے کہے کمنٹ جا رہا ہے ہلو خانجی کیا ہوا ہے پھلس آگئی ہے نہیں کیا ہوا کیا ہے اے جی تو کال خادیر اٹھی ہوتا ہوں ہے آپ فون نہیں نہیں کوئی ڈیوں کو آ رہا ہے پولیس ادھر نہیں آئی پولیس ادھر آنے والی ہے بیل نہ دیا تو ایسی خوفناک گفت کو شروع کرتے ہیں کہ کوئی بچارہ شریف تو اس بیچ میں سے فٹاڈ بیل دے دیتا ہے کہ یار پتا نہیں اس کے گھر میں کیا ہو گیا فٹاڈ بیل دیو تو نکلو باہر جاں کے بتا دیتے ہیں ملے ہمارے میں یہ کم سر رہتا ہے اس کے کار کے سامنے روئی پول ساتھی ہے مرحل اصل بعد یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے پرنسپل سیکٹری نے اب تو بادلہ کروا لے نا اپنا اپنا یہ درہل جو تو پانچ سار رویہ دینا پیدا ہے نہیں یار دے دیں گے اس کا واپس ہے ویسے یہ مہران جو رو رو آہو کہ پہلے ناشتے پہی یہ پرس کار پول لائے کہا ہے ملی شاہ صاحب تے کوئی گال پول دے سارے یہ تے پہلے آتھ پرس ہی پول گئے اچھا یہ پرس کو چھوڑے میں مراد علی شاہ صاحب کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں شاہ جی جب بارش کے ہوتے ہوئے باہر نکلے نا تو کراچی میں ہیور بڑا کچرا بکھرا پڑا ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے لانگ شو پہن کے نکلا کریں کوئی کڑا کڑا نہ لڑ جائے اور ویسے جتنا جتنا کراچی میں پانی کھڑا ہوا ہوا ہے لانگ شو گردن تک پہنے گھرے چونکہ یہ سمندر تو ہمیں بچہرا بدنام ہی ہے اصل تو سڑکوں پہ پانی کھل رہا ہوا ہے حکومت اوپوزشن کی تحریک سے خوف زدہ نہیں پرویز رشید اللہ پڑ لہجی پرویز رشید صاحب یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ آپ ہیں کھا ہو جائے اور سو بہنے ہوتے ہیں بندہ وہ لگا لیتا ہے کہنے کی کیا یہ نورت ہے بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ پائی جی اللہ تتاں کام رہی ہے کہ میں پینٹ دی جی بچے فون پایا ہے وائیبریشن تلا کے رگر کو کہیں کہ پھر نال علی کیوں کام رہی ہے تو کہتے ہیں جی ان دنوں نے آپس میں اظہار یکجہتی کیا ہوا ہے حجید سنیے ذرا وفاقی حکومت کی کفایت شاری کی دوبارہ کوشش گاڑیوں کی خریداری اور نئی آسامیوں پر پابندی واہ جی واہ دیکھو یہاں حکومت نے کفایت شاری کے لیے اپنے عللے تو للے ختم کرنے کی بجائے گریبوں کے لیے جو نئی آسامیوں ہیں ان پر پابندی لگائیں حکومت کا بیلکل سپلوان والا صاحب ہے جو ہوتل میں جا کے کہتا ہے ناظرین ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص کمو بیش ہر وقت سیاستدانوں پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے کرپشن کے خلاف تقریریں کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جب انہی سیاستدانوں کو ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے آج کٹیرے میں ہم نے کھڑا کیا ہے ایک عام ووٹر کو اس پہ جون لٹائیں گے پاکستان بچائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی جلسے میں نہیں کھڑے کٹیرے میں کھڑے ہو اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے لیے بات کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر جان لٹانے کے نعرے تو لگاتے ہو لیکن جب پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا وقت آتا ہے جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر تم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے جنات صاحب اللہ کے فضل سے پریکٹیکلی بھی ہم پیار کرتے ہیں پاکستان سے اپنے ملک سے پھر ووٹ اہل لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ووٹ دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اہل لوگ جو سامنے ہوتا ہے اسی کو دینا ہوتا ہے ابھی میں نے تمہارا جب انٹرویو کیا تھا تو مجھے پتا چلا ہے تم نے پہلی بار جب ووٹ کا استعمال کیا تم نے آج تک اپنی زندگی میں سات الیکشنز میں سے تین دفعہ تو ووٹ ہی نہیں ڈالا کیوں نہیں ڈالا جنات صاحب سارا سال تو دکان پر پھسے رہتے ہیں وہ الیکشن والے دن چھوٹی تھی اس دفعہ پھر میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کہ مری چلا جاتا ہوں دیکھو جی بچے اپنے لے گے مری چلا گیا اسی الیکشن تے ڈیوٹی دے دیکھے پیت گڑا لی الیکشن پہ ڈیوٹی نہ بھی دو تو پیت تو تمہیں نکل لی نکل لی تم تو وہ شخص ہو جسے نومبر دسمبر میں پیت نکل آتی ہے بلکہ پیت جو ہے وہ کسی اور کو نکل نہیں گا تو وہ تم سے پوچھ لیتی ہے کہ کچھ جگہ نہیں بچی تھی پھر میں کسی اور نکل آنا اوہ بھائی تمہیں کٹیرے میں صرف اس لیے کھڑا کی ہے کہ ہم یہ باور کروا سکیں تمہیں کہ تم لوگ جب بازار سیب خریدنے جاتے ہو تو ایک ریڈی پہ نہیں دس ریڈیوں پہ چیک کرتے ہو کہ اچھا سیب کہاں سے ملتا ہے جب اپنے حکمران الیکٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کرتے دیکھنے کے لیے کہ کون اس کا اہل ہے باؤ جی سیب کالا کولو ہوتا ہے حکمران وچارے ساتھ دے اور کالا کولو پیسوں سے آتا ہے وہ گمنا نوچرے میں مفت بھائی ان کے پاس خجل ہوتے پھر خدا کا خوف کرو ووٹ اسے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے خدا کے لیے ووٹ کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو اگر پھر قیمتی سمجھ کے اسے بیشتے ہیں تو آپ جیسے دانشویر پھر کہتے ہیں کہ ووٹ بیش دیا ووٹ اس کی تحین ہے نہیں تو قیمتی ووٹ پھر مفت دے دیں خدا کے بندے ووٹ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا اور پھر یہی سوچا تھا نا اس کی قیمت تو کسی نے ادا کر نہیں سکتا نہیں تو پھر مری چلے جائے شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے اس ایک ووٹ کی قیمت تمہارا مستقبل تمہارے بچوں کا مستقبل ہے تم اگر اچھے لوگوں کو ووٹ دوگے تمہیں اچھی گورنمنٹ ملے گی تمہیں اچھی گورننس ملے گی اچھا فیوچر ملے گا تمہیں اور تمہارے بچوں کو ورنہ ایسی طرح روتے رہو گے جنیس صاحب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہر سیاستدان کے موں سے سن بیٹھے ہیں آج تک نہ کسی نے ملک کی سوچے ہیں نہ کسی نے بچوں کا ہمارے کا مستقبل سوچے ہیں چھوڑے ان تقریروں کو جناب کچھ ہیا کرو تقریروں کے بچے ہیں ہاں تقریروں کے بچے ہوتے ہیں پھر مجھے کیا پتہ ہے جو کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جانچنا تو تمہارا فرض ہے نا کہ اس تقریریں تو سارے سیاستدان کرتے ہیں کن کے کال او فیل میں تضاد ہے اور کن کے کال او فیل میں مطابقت ہے ان کو بوڑ دو جن کا کال او فیل ایک جیسے ہے جنیس صاحب یہ تو ادھر ادھرڈ کا بنا ہوا ہے سارا میڈیا کے اوپر ایک بندہ کسی کی طریف کر رہا ہوتا ہے کس پہ یقین کریں اور کس کی بات مانیں پہلے یہ تو پتہ اپنے کاروباری معاملات چلانے کے لیے سب کچھ کرتے ہو یا نہیں تو سچ کی خوش لگانے کے لیے تردود کیوں نہیں کرتے ابباؤ جی جسمانی رماند دی ہوئے تھا ان میں اتنادنا یہ سارے ٹھیک کر دیا گا تو آپ کنے سال تھے پہنٹالی سال تھا پہنٹالی سال چھے تیرے کلو اینہ نہیں ٹھیک ہویا تھے یہ سارا کتھ ٹھیک کر دیا اس کی بات نہ کرو یہ ویدر ایفیکٹ ہے جنیاز صاحب ہے انسانو ویدر شیٹ کلو بست کر آ رہے ہیں اور جناب آپ نے اگر یہ ملک کی کوئی حالت بہتر کرنی ہے نا تو ادھر لاؤں گے سیاست دانوں کو کھڑا کریں جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پچھایا ہے جنہوں نے ناس مار دیا ملک اور جن لوگوں نے سیاست دانوں کو اس پوزیشن پہ پچھایا ہے وہ اسے مادار نہیں ہے یاد رکھو جب تک سیاست دانوں کا چناؤ ٹھیک کرنے والے ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم یہی مرسیہ خانی کرتے رہیں گے اے سمجھے ہیں کہا لاؤں نہیں تو سمجھے ہیں نہیں نظرین یہ تا آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے